آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلکتے سوال عصیم اللہ خان کے ساتھ اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلکتے سوال عصیم اللہ خان کے ساتھ ناظرین آج میرے ساتھ موجود ہیں مرکزی رہنمہ نوجوان رہنمہ یوکے پی این پی کاشر احمد عباسی صاحب ان سے جانتے ہیں کہ یوکے پی این پی کا کیا ایجنڈا ہے یوکے پی این پی کس منشور پہ کام کر رہی ہے اور کہاں کہاں پہ کام کر رہی ہے آئے جو ان کے نظریات ہیں وہ علاقے پاکستان سے کوئی کئی پہ ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں یا ان کا جو نظریہ آئے وہ کس طرح کا ہے یہ کشمیر کی آزادی کو کیسے دیکھتے ہیں اور یہ ان کا کیا آجنڈا ہے کشمیر کو کیسے آزاد کروانا کا ان کا منشور ہے کشمیر بارسہ پروگرام میں تو شامدی کہتا ہوں کیا سمجھتے ہیں کہ یو کئی پی این پی کا کیا نظریہ ہے تحریکی آزادی کے حوالے سے کشمیر کی آزادی کے حوالے سے آپ آزادی سے کیا مراد دیتے ہیں جنرائی کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی جو ہے وہ ریاست جمہو کشمیر کی ریجونیفکیشن کی بات کرتی ہے وہ اس کے ریجونیفکیشن کی بات کرتی ہے ہمارا جو نظریہ ہے وہ بہری سیمپل ہے آزادی جمہوریت اور مساوات فریڈاو ڈیموکریسی اینکوالیٹی اب نوجوانوں کے پاس دیگر مواقع بھی ہوتے ہیں دیگر سیاسی جماعتیں بھی ہوتی ہیں وہ سے کیونکہ یہاں پہ ہزاد کشمیر وہ سے سیاسی جماعتیں جوست کر رہی ہے آپ نے یو کئی پی این پی کا کیوں کیوں افتیار کیا یہ فیصلہ آپ نے کیوں کیا اس میں شامل ہونے کا دیکھیں یہ تو ایسا ہے کہ جب میں سٹوڈنٹ تھا تب کے دور سے میرے اندر ایک خواہش تھی کہ ہمارے جو حالات ہیں ہمارے سٹوڈنٹ کے جو حالات ہیں یا پھر ہمارے جو لوگوں کے جو حالات ہیں وہ اس طرح سے کیوں ہیں ہم لوگ قربت کا شکار ہیں ہماری سولیات ہم لوگوں کو میسر نہیں ہیں تعلیم کا نظام دیکھیں وہ بھی کچھلا پڑا ہوئے یہاں پہ ایسی تعلیم نظام آیا کہ جہاں سے لوگ صرف کلرک پیدا ہو سکتے ہیں وہ تحقیق نہیں کر سکتے وہ کوئی کریٹیو کام نہیں کر سکتے یہ کچھ سوالات تھے پھر جب سے میں نے فارل ٹریول کیا تو میں نے جا کے دنیا میں دیکھا کہ دنیا کے جو آزاد قومیں جو ہیں وہ کس طرح سے رہ رہی ہیں تب آگے میں نے یہاں پہ تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ ہم بیسیکلی غلام لوگ ہیں ہم نے پہلی جو جنگ کرنی ہے وہ بھی غلامی کے اخلاف کرنی ہے تو میں نے پھر یونیٹڈ کشمیر پیپر نیشنل پارٹی میں انتخاب کیا ایسے کیا سمجھتے ہیں جیسے باقی آنگ کی عوام BY Duty 한 ہے ان کو تو جو بنیادی سہولیات ہیں وہ اثر ہیں آپ کے خدق دیزے سے کیا بنیادی سوم State ہے جیسے آپ نے دور کی بات تو کی لیکن adults Kashmir میں تو جو عام بنیادی سہولیات ہم مل رہی ہیں آپ پہ جنگ لیزار میں بیتری کولوجز ہیں یونیورسٹی مئلک ملنے فرپ دیزو کے رفت ہو گئی نہیں کہ اچھا اپنا پیocide کشمیر consuming سولیات سے مراجی انفرسٹرکچر آپ دیکھیں اس کی حالت کیا ہے یہاں پہ صحت کی سولیات آپ دیکھ لیں جہاں تک تعلیم کا سوال ہے تو یونیورسٹری یا کالیجز کی صرف بیلڈنگ دنانے سے تعلیم بہتر نہیں ہوتی ان کا نصاب دیکھیں نصاب کیسا ہے ان کا یہ جو یہاں پہ جو نصاب پڑھائی جاتا ہے وہ تو ٹوٹل ایک ایسا میتھڈ کے تعد وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے جس سے صرف ایک خاص قسم کی قوم پیدا ہو سکتی ایک خاص قسم کی لوگ پیدا ہو سکتے جو کسی خاص ملک کو فائدہ دے سکتے اس طرف جو نصاب پڑھائی جاتا ہے جمہو کشمیر کے اس حصے میں جو نصاب پڑھائی جاتا ہے یہ سارا ایسا ہے کہ پرو پاکستانی نصاب ہے جس میں بچوں کو کشمیر کی جو اصل تاریخ جو ہے اس سے انہیں دور رکھا جاتا ہے دوسری بات یہ ہے یہ تو صرف تاریخی ہے دوسری بات جو ہے جو تحقیق کا جو انصر ہے وہ تو ہماری کسی تعلیم میں ہے تعلیم انظام میں ہے ہی نہیں یہاں پہ صرف اور صرف انہیں پیج نمبر 36 سے لے کے پیراگراف نمبر 3 جات کروایا جاتا ہے کوئی کریٹیو کام نہیں ہوتا بچے دس کی لوگ کا بستہ اٹھا کے سکول جاتے ہیں اور جب وہ پچے سال کے دن کمر سے درد شروع ہو جاتا ہے تو یہ تو ایسا تعلیم انظام ہے کہ جس سے کوئی بڑا کام کرنے سکتے ہیں یہ لوگ تو یہ کیسے سہولیات ہے پھر آپ سبتالوں کی حالت دیکھ لیں آپ یہاں ڈسٹرک ہسپیٹل یہاں بار کے ڈسٹرک ہسپیٹل میں جائیں آپ کو کئی لوگ ایسا نظر آئیں گے لوگ بار بیٹھے ہوں گے کیا سمجھتے ہیں ایک طرح یہ ہے کہ اداروں میں بشک سہولیات تو دی گئیں یہ کچھ مسائل کا شکار ہوئی ہے جائے جیسے آپ نے بات کی سہولیات صحت میں دیکھیں یا تعلیم میں دیکھیں لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ جو جتنے بھی ادارے ہیں تعلیمی ادارے ہیں یا دیگر جو عبام کو سہولیات دینے والے ادارے ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے بجائے اس کے ایک نیا سسٹم لاؤنج کیا جائے تو آیا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ انہی کو بہتر کیا جائے انہی کے بہتر کیا جا سکتا ہے انہیں بہتر کرنے کے طریقے ہیں لیکن جو ابھی کے جو حکمران طبقات جو ہیں انہوں نے تو صرف سیاست کرنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے جو باسس جو ہیں انہوں نے تو باسس کو جواب دینا ہوتا ہے ان کے لئے ریوینیو جنرلیٹ کرنا ہوتا ہے انہیں کچھ پہنچانا ہوتا ہے انہوں نے بینیفٹ دینا ہوتا ہے ان لوگ نے تو یہ لوگ عوام کے لئے کیوں کچھ کریں گے کیا سمجھتے ہیں جو کشمیر کی جو اکثریتی عوام ہیں کیا ان کا جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اکثریتی رائے جو ہے وہ علاقے پاکستان کے بارے میں تو جو یوکے پی ان پی کا جو نظریہ ہے تو یہ ایک غیر معروف نظریہ ہے اس میں بہت کم لوگ ہیں چاہے عوام میں دیکھا جائے یا سیاسی ڈیڈران میں دیکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے جو نظریہ ہے یہ مستقبل قریب میں اس طرف لے جائے گا عوام کیونکہ عوام اس کے بارے میں سوچیں دیکھیں یہ غیر معروف نظریہ تو نہیں ہے جو آزادی کا نظریہ ہے یہ تو بہت معروف نظریہ ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے غلام کو یہ یقین دینانا کہ آپ غلامی میں رہ رہے ہو جس دن اسے یہ یقین ہو جائے کہ وہ غلام ہے اور اس نے یہ غلامی کے زنجیریں توڑنی ہیں تو دیفینیٹلی وہ آپ کی جو تحریک اس کا حصہ بنے گا وہ اور یونیٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کی جو تحریک ہے وہ ایک آزادی کی جمہوریت کی مسابات کی تحریک ہے اور اس سے ہر انسان کے جو بنیادی جو اس کی سہولیات سے لے کے اس کو جو بنیادی حقوق ہیں وہ جوڑے ہوئے تو لوگ آئیں گے اس سے جہاں تک غیر معروف نظریہ کی بات ہے تو یہ غیر معروف بالکل بھی نہیں ہے دوسری بات جو الہا کے پاکستان کی بات ہے دیکھیں تیتر سال ہو گئے ہیں پاکستان کو یہاں پہ یہاں پہ پاکستان کے ذریعہ انتظام علاقہ ہے یہ پاکستانوں کے پائیٹ کشمیر ہم اسے کہتے ہیں جمہو کشمیر کہتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ جو تیتر سال جو نصاب پڑھایا گیا ہے وہ کیا نصاب ہے مطالعہ پاکستان ہمارے جو جغرافیاں ہوتا تھا جو مشرطی علم کی جو کتابیں ہوتی تھی تو ان میں تو ہمیں تو یہ ہی سکھایا گیا کہ ہم نے آزادی لے لی ہے ہم لوگ آزاد ہیں اور ہم نے جو الہاق کے لیے پاکستان سے الہاق کرنا تھا دو کمی نظریہ تھا اور یہ جو خطہ تھا یہ اس کا سب کونٹیننٹ کا حصہ تھا جبکہ یہ تو الگ سے ایک سٹیٹ تھی 1846 16 مارچ 1846 کو یہ سٹیٹ ٹریٹی آف امرت سر کے انتجے میں مارزِ وجود میں آئی تب سے اب تک یہ ایک سٹیٹ تھی 1947 تک 101 سال تک یہ سٹیٹ پھر یہ ڈیوائیڈ ہو گئی لوگوں کو تو وہ پتبتائیں نہیں جاتا پھر تو وہ لوگ دیفنیٹلی اسی چیز کے حامی ہوں گے جو انہوں نے پڑھا ہے جو انہوں نے دیکھا ہے وہاں یوکی پین بی کے جتنے بھی لیڈران ہیں جو ان کے زباداران ہوتے داران ہیں ان کے بارے میں یہ الزام کیوں ہے ان پر یہ الزام ہے کہ یہ جو پاکستانی ادارے ہیں پاکستان کے حساس ادارے ہیں یا پاکستان کے جتنے بھی دفاعی ادارے ہیں ان کے بارے میں جو کشمیر کی عوام ہیں ان کو برگلاتے ہیں آیا یہ بات درست ہے نہیں دیکھیں کشمیر کی عوام کو برگلائیں گے کیوں برگلائیں گے کشمیر کی عوام اگر ساری چیزیں بلکل ٹھیک ہو رہی ہیں جہاں کے لوگوں کو بنیادی حقوق مل رہے ہیں یہاں کے لوگ آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں یہاں پہ کوئی سنسرشپ نہیں ہے یہاں پہ لوگوں پہ کوئی ازاری آزادی رہے قدغن نہیں ہے تو وہ کیوں کسی کو اکسائیں گے دیفنیٹلی کوئی معاملات ایسے ہیں جہاں پہ لوگوں کو بات کرنے پڑتی ہے جہاں پہ لوگوں کو اداروں کی پولیسز بھی بات کرنے پڑتی ہے کہ ادارے اپنی پولیسز کو بہتر کریں اس کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ صرف پاکستان اداروں کے خلاف بولتے ہیں تو ایسا نہیں ہے جنالٹڈ کشویڈ پیپل نیشنل پرڈی کے تمام قائدین رہنما جو ہیں جو ان کے جو کارکن جو ہیں ہمارے وہ سارے صرف انسانی بنیادی حقوق پر بات کرتے ہیں انسانوں کو ان کے جو بنیادی حقوق جو ہیں بہت دلوانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں اداروں کے خلاف بات کرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے یوکی پی ایٹ پی کے جو آپ کے راہنمہ ہیں ان کے بارے میں مختلف راہنمہوں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بھارت کے خوفی اداروں سے فنڈنگ لے کے تو پاکستان میں یا کشمیر میں جو بھی جتنی بھی سرگرمیاں کرتے ہیں تو یہ چاہے انڈیا کے یا کسی اور بیرونی آجنسی کے فنڈنگ لے کے تو یہ کام کرتے ہیں اس پر آپ کا کیا مکمل ہے دیکھیں یہ تو بالکل الزام ہے کیونکہ ہماری جو جنریشن ہے وہ پراپگرنا جنریشن ہے یہاں پر پراپگرنا کیا جاتا ہے اور لوگ اسے اس کی ہائپو کریئٹ کر کے لوگ اسے ماننا شروع کر رہے ہیں ہمارے جو قائد ہیں سردار شوکت علی کشمیری انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے فلور پہ جا کے جب بھی بات کی تو ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بات کی لوگوں کو ان کے حقوق دلوانے کی بات کی یہاں پر جو وائلیشن ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی چاہے وہ اداری کر رہے ہیں چاہے وہ سیاستدان کر رہے ہیں یا یہاں کے جو قیادت ہوتی ہے یا جہاں کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں اگر وہ وائلیشن کر رہے ہیں اس حوالے سننے بات کی اور دوسری بات یہ ہے کہ شوکت کشمیری نے ہر جگہ پہ سٹیٹ کی ری یونیفکیشن کی بات کی ہے ریاست جمہو کشمیر کو متحد رکھنے کی بات کی ہے ریاست جمہو کشمیری کی ری یونیفکیشن کی بات کرتے ہیں وہ تو انڈیا یا کوئی بھی دوسرا ملک ایک ایسے بندے کو کیوں فنڈ دے گا جو کہ آزادی چاہتا ہے جو کہ خود مختاری چاہتا ہے جو سٹیٹ کو ری یونیفائی کرنا چاہتا ہے وہ تو ایسے بندے کو فنڈ دیں گے کہ جو بندہ علاق کی بات کرتا ہے جو بھارت سے علاق کی بات کرتا ہے اسے بھارت سپورٹ کرے گا ہوتی ہیں ہم کی جتنی بھی آپ نے دیکھی ہیں تیری رہے تو وہ بھی اکثر متنازہ ہوتی ہیں آپ بزرشتہ دینوں آپ اسلامباد جو بلوچو کا ایک سٹرائٹ تھی اس پہ آپ پروٹیسٹ میں وہاں پہ بھی شریف ہوئے آیا جو کشمیر میں مسائل کم ہیں کہ آپ لوگ بلوچو کے اضاعت کے لیے واپے گئے ایسا تو نہیں ہے کہ جو آزادی پسند چاہے وہ پاکستان میں دیکھیں آزاد کشمیر میں دیکھیں یہ سارے ایک کی پروپیگنڈے کے دائے کام کر رہے ہوں دیکھیں جب کوئی مظلوم ہوتا ہے تو اس سے اس کا مرضب اس کی رنگ نسل یا اس کا اس کی قوم یا اس کا خطہ علاقہ نہیں پوچھنا چاہیے اب جو بلوچو کے جو مسائل ہیں وہ کمبیر مسائل ہیں بلوچوں کی تقریبا پانچ ہزار سے زائد لوگ مسنگ لوگ ہیں ان میں بچے بھی ہیں نوجوان بھی ہیں وہ مسنگ ہیں اور جنرل پلدر مشرف نے اپنی بک میں خود اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے مسنگ ہوئے ہیں انہیں مسنگ کرنے میں کون شامل ہیں اور انہوں نے تو ایک سو پچھ ایک سو باون یا ایک سو پچھ پن نام تک بتا دیا کہ یہ لوگ اس کی مسنگ کے ذمہ دار ہیں تو وہ مسنگ ہیں وہ ایک ایسے دباؤ کا شکار ہیں دیکھیں ایک ماں ہے ایک بہن ہے ایک بیٹی ہے ایک بائی ہے جو ہر وقت دروازے پر ٹک ٹکی لگائی یہ دیکھ رہا ہے کہ شاید یہ جو دستک ہے یہ میرے بائی کی ہوگی میرے باپ کی ہوگی میرے خامد کی ہوگی تو وہ لوگ ایسی ایک ذہنی کی کیفیت کا شکار ہیں تو وہ مظلوم ہیں تو ان کے ساتھ شامل ہونا میرا فرض تھا میں ان کے ساتھ شامل ہوا اور یہاں پہ بھی مسائل ہیں یہاں پہ جتنے لئے مسائل ہوتے ہیں ان پہ جب بھی مقاملت ہے بات کرنے کا تو بات کرتے ہیں اور آگے بھی ضرور کریں گے کیونکہ ہمارا اس کی مسائلوں کی جیسے دیتا ہوں کہ باق ہمارا ڈسٹرک کمپلیکس ہے یہاں پہ جو ہیلتھ کے ملازمین پوری ازاد کشمیر میں گزشتہ پندرہ ملہرباد دیکھا جائے گا سنکیر میں بہت سے ملازمین ہردالوں پہ ہیں تو آپ کسی ان کے کسی اعتجاجی مظاہرے میں شریک نہیں ہوئے میں نے آپ کو نہیں دیکھا آپ یہاں سے اسلام بات کریں میرا مسائل کوشنے کا مقصد نہیں ٹھیک کا سمجھ گئے میں خود اس وقت سینیٹر فرطالع بابر صاحب بھی وہاں پہ شریک ہوئے تھے تو ان کے ساتھ میں نے شرکت کی تھی بالکل وہاں پہ جہاں پہ جو مظاہرے ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ جو ڈسٹرک لیبر پہ جو مظاہرہ ہوتا ہے ڈسٹرک بھاگ کے اندر جہاں پہ ہمارے پارٹی کے جو سینئر رہنمائی موجود ہیں ماسٹر اشتیاق صاحب ہیں وہ شرکت کرتے ہیں وہاں پہ بھاگ میں ہوتا ہے تو کمرین اشتیاق ہیں وہاں پہ ہمارے عظیم جامی لوگ ہیں مشرف گرانی لوگ ہیں وہ دیفنیٹلی جاتے ہیں اور ان کی ویڈیوز ان کے فوٹوز براہ بھی فیس بک پیسی شیئرز ہوتے رہتے ہیں اچھا کیا سمجھتے ہیں جیسے آپ کی تحریک زشتہ چند سالوں سے کام کر رہی ہے مسئلہ کشمیر کے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ جس پیٹ سے کام کر رہی ہے اور جس نظریہ کتے کام کر رہی ہے تو یہ آئندہ کتنا عرصہ مزید لگ جائے گا آپ کے حیال میں کشمیری عوام کو باور کروانے کی ضرورت ہے کہ وہ ابھی بھی غلام ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی کشمیری عوام کو جگانے کے لیے آپ کو مزید کتنا عرصہ لگے گا لیکن کشمیری عوام تو جاگ رہی ہے اور میں اس سے بہت پر امید ہوں کہ بچھلے کچھ عرصے میں یہ کام بہت تیزی سے ہوا ہے تاریخ پر جو ورک ہوئے وہ بہت تیزی سے ورک ہوئے اس کے علاوہ جو ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز یہاں پر جنے بھی ہیں وہ تیزی سے اس چیز پر کام کر رہی ہیں کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ وہ غلام ہے اس حوالے سے جو ہمارے اوپر جو اوکیپائرز ہیں انہوں نے بھی احسان کیا کہ لوگوں سے ان کے جو حقوق تھے وہ چھین کر لوگوں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ غلام ہوگی تو لوگوں کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو رہی ہے سیکنڈلی ہم لوگ جو کر رہے ہیں ہم لوگ یونیورسٹی سکولز کالجز سٹوڈنٹس کے ساتھ روابط میں ہیں انہیں ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تحقیق کے پروسیجر میں شامل ہو جائیں وہ تحقیق شروع کر لیں ابھی تو تحقیق کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمپلی گوگل کریں گے گوگل پر انہیں ہر چیز آبیلیبل ملتی ہے یہاں پر سینسرشپ ہے گوگل پر بہت ساری ویگ سائٹس بلاک بھی ہیں پاکستان کے اندر آپ انہیں ویزٹ نہیں کر سکتے اس کے باوجود ہمارے جو لوگ ہیں وہ ان میں تحقیق کا ایک انسر موجود ہے وہ تحقیق کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے کچھ وقتوں میں یہ تحریک اپنا زور پکڑے گی اور آزادی کا سورج جو ہوگا کیا سمجھتے ہیں آگلے پانچ سالوں میں یوکی بی ایپی کی کیا اقمتی امیل ہوگی کیونکہ ابھی آزاد کشمیر میں الیکشنز بھی ہونے والے جو آپ کے جو پسوصا جو بات پوائنٹ کیے ہوئی ہے کہ شوکت کشمیری صاحب بیرون ملک سے ہوکے سارے تنظیم پارٹی چلاتے ہیں کیا یہ بات اہم نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ بیٹھ کے کشمیر میں بیٹھ کے مسئلہ کشمیر کی بات کریں گے تو وہ زیادہ ویلٹ ہوگی وہ وہاں سے کیوں کرتے ہیں دیکھیں شوکت کشمیری صاحب پہ یہاں پہ جو تھا انہیں کچھ خلائی مخلوق نے اقبا کیا تھا صرف ایک شوکت کشمیری صاحب کوئی نہیں اس کا وقتم میں بھی ہوں بہت سارے اور لوگ ہیں جنہیں یہاں پہ اٹھایا گیا ان کے انہیں ٹارچر کیا گیا تو شوکت کشمیری صاحب کو وہاں پہ جا کے انہیں پناہ لیں اس چیز سے جا کے انہیں پناہ لیں اور یہاں پہ پارٹیز کے بہت سارے کارکن میں ہیں یہاں پہ سلیا رہنما ہے وہ سارے کام کر رہے ہیں شوکت صاحب وہاں سے پارٹی نہیں چلاتے بلکہ سارے کارکن مل کے پارٹی چلاتے ہیں شوکت صاحب is not kind of local parties working here جہاں پہ ایک ڈکٹیٹل شپ کا سسٹم ہوتا ہے ایسا خوش نہیں ہوتا پارٹی میں یہاں پہ پارٹی کے فیصلے کارکنوں کی مرضے کے مطابق کیا جاتے ہیں اور شوکت کشمیری جو وہاں پہ بیٹھ کر جو کام کر رہے ہیں جو ان کی سپیچز ہوتی ہیں جو ان کی باتیں ہوتی ہیں وہ کشمیر کاس کے لئے بہت افیکٹیو ہیں جہاں پہ آکے جتنے بھی لوگ آئے انہیں ایٹا اینڈ ایجنٹی کا الزام لگا گیا تو مروادی ہے جاتا ہے عارف ہمارے عارف شاہد ہیں انہیں اسلامباد دیراولپنڈی میں شہد کیا گولی ہے تو ہم لوگ نہیں شاہتے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو کسی ایک ایسے انسان کے ساتھ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اگر کوئی ایک ریل جو لیڈر ہے کوئی شوکت کشمیری ہے جو تاریخ سے ثقافت سے لوگوں سے اس کی جغرافیہ سے اچھی طرح لوگوں کو سمجھتے ہیں تو انہیں یہاں پہ لاکھ کے اس سیچویشن میں آنے کا کوئی مقصد نہیں بند جو میرے سوال کا دوسرا حصہ ہے کیا آزاد کشمیر میں آئندہ الیکشن آ رہے ہیں یوں کہ پین پی آزاد کشمیر میں الیکشن لڑ سکتی ہے یا آئندہ الیکشن میں آنے کا ارازہ ہے ہمارے کارکن جو تھے ہمارے کچھ لیڈرز جو تھے وہ اس میں حصہ لیتے رہیں الیکشنز میں لیکن اس دفعہ تو بین ہے اس پہ الیکشن میں شاید حصہ نہ لے سکے اس حوالے سے پارٹی ابھی کام کر رہی ہے تو ایسا پارٹی کبھی الیکشن میں کلٹسٹ میں حصہ نہیں لیا لیکن ہمارے جو لوگ ہیں جو سینئے دینما ہیں وہ الیکشنز میں حصہ لیتے رہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جو آزاد کشمیر کا جو جنڈہ ہے آپ ہی پارٹی پر یہ ایک الزام ہے کہ آپ آزاد کشمیر کا جو اپی موجودہ جنڈہ اس کو آپ نہیں مانتے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں عزاد کشمیر کا جنڈہ ہے ہی نہیں یہ تو عزاد حکومت ریاست جمعہ کشمیر کا جنڈہ تھا یہ جو حکومت بلی تھی یہ اس نے جنڈہ بنایا تھا یہ عزاد کشمیر کا جنڈہ نہیں ہے ہم تو سٹیٹ کے جنڈے کی بات کرتے ہیں جو ریاست جمعہ کشمیر کا جو اپنا جنڈہ تھا ہم تو اسے ہم کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کچھ آزادی پسند جو جماعتیں وہ تو مہاراجہ کو اپنا پیشاہ مانتی ہیں تو آپ کا کیا حیال ہے کہ کشمیر کی تاریخ کتنی پرانی ہے یا کشمیر کا اصل کشمیر کے جو وارث ہیں وہ کون ہیں دیکھیں کشمیر کی تاریخ تو بہت پرانی ہے اگر کشمیر کی بات کی جیسے کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ چھہ دار سالہ پرانی تاریخ ہے کشمیر کی وہ جو چھہ دار سالہ پرانی تاریخ ہے وہ اصل میں اس کا جغرافیہ تھا وہ مختلف تھا وہ کبھی تو افغانستان تک پھیلی ہوئی تھی لیکن جس سٹیٹ کی ہم بات کرتے ہیں ریاست جمہو کشمیر جو ہے اس کی ایک سو ایک سالہ تاریخ تھی یہ ایک سو ایک سال تک ایک آزاد خود مختار حکومت رہی ہے اس کی ریاست رہی ہے یہ جس کو جو سولہ مارچ ایٹین فورٹی سکس کے ٹریٹی آف عمرت سر کے انتیجے میں مارز بجود میں آئی اور جس کے جو ٹریٹی آف عمرت سر میں جو فریق تھے وہ مہاراجہ گلاب سنگھ تھے تو میں مہاراجہ گلاب سنگھ کو جو اہمیت دیتا ہوں وہ صرف ان کی تاریخی حیثیت سے اہمیت دیتا ہوں پیشوا یا ایس ایچ کچھ کسی شخص کا نائی تو مکائل ہونے کسی شخصیت کو مانتا ہوں ہاں جو ان کا تاریخی کردار ہے اسے ہم بیان کرتے ہیں اور تاریخی کردار جو تاریخ میں جو مہاراجوں نے یا دوگروں نے جو کام کیا ہے جیسے سٹیٹ شپ جاک رول ہے جو ہری سنگھ نے بنایا تھا ان ساری چیزوں کا ہم بلکل مانتے ہیں اور اسے آج کل کے زمانے میں چونکہ مہاراجہ پرستی کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ مہاراجہ پرستی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مہاراجہ بھاں ایک چیز ہے کہ اس مہاراجہ پرستی کو کچھ لوگ استعمال ضرور کر رہے ہیں کچھ لوگ اس کی اگنسٹ بول کے اور کچھ لوگ اس کی حق میں بول کے اپنے کچھ بینیفٹس لے رہے ہیں اسے لیکن میں تو صرف تاریخ کو مانتا ہوں جو تاریخ ہے جس طرح اسے سمجھا اسے پڑھا تو وہ سکسٹین مارٹ سٹیٹ کا فارمڈیشن ڈے ہے اور گلاب سنگھ اس کے پہلے بولت تھے اور لاسٹ مہاراجہ ہاری سنگھ تھے اچھے کیا سمجھتے ہیں کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ڈیموگرائفک چینجز ہوتی ہیں کسی بھی خطے کی جگرہ پہی وہ چینج ہوتی رہتی ہیں جیسے آپ نے کہا کہ پہلے افوانستان تک پہلی ہوئی تھی تو آپ اس چیز کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں کہ جو آج سے ایک سال پرانی جو ریاست تھی وہ ہی دوبارہ بہان ہونی چاہیے ایسے تو پاکستان جو جب کشمیر اور پاکستان کا سوری انڈیا اور پاکستان کا جب دو ٹکڑے ہوا ہی ہیں پورا ہندوستان تو تب ہی تو بہت سی ریاستیں تھی وہ بھی کئی پاکستان کے ساتھ مر جو گئی انڈیا کے ساتھ مر جو گئی یا ایسے دیگر دنیا میں ہم دیکھیں تو ایسے بیشمار ہمارے سامنے مسائل ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا اعلق ہونا کیوں ضروری ہے دیکھیں ہمیشہ سے جو ریاستوں کا بننا پھیلنا سکڑنا یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے ریاستیں بنتی رہی ہیں ریاستیں سکڑتی رہی ہیں لیکن اب یہاں جو مسئلہ کشمیر جو ہے ریاست جمہ کشمیر کا جو بہن مسئلہ ہے وہ صرف یہاں کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری جو ہمارا جو ایشیا ہے اس کے اندر جو امن کا مسئلہ ہے اب دیکھیں کہ بھارت اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اپنی زنگیاں کس طرح گزار رہے ہیں اگر انہیں اس چیز کا ادراف ہو جائے کہ ہماری جو افواج جو ہیں جو سیونٹی بلین بلینز آف ڈالرز جو اس دفاع کے نام پر جو خرچ کر رہی ہیں اس جنگ میں جو خرچ کر رہی ہیں وہ اگر ان کے لوگوں کے انفرسٹرکچر پر ان کی صحیح پر ان کی تعلیم پر خرچ ہوگا تو وہ لوگ کہاں پہ ہوں گیا آج سے کل کیا سمجھتے ہیں پورامن حل کشمیر کا کیا ہو سکتا ہے کیا پورامن حل اس کا پورامن حل تو سمپل سٹریٹ ہے آزادی ریاست جمہ کشمیر کو مکمل انڈیپنڈنٹ رکھا جائے یہاں کے دو ایٹامیک پاور اس کے دعوے دارے ہیں اور دونوں ایٹامیک پاور اس کے دعوے دارے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان وار ہوتی ہے تو دسٹرکشن ہے یہ تباہی ہے یہ سمپل سلوشن اس کا یہ تھا کہ ریاست جمہ کشمیر کو انڈیپنڈنٹ رکھ لیا جائے ابھی یونیٹڈ نیشن کی قرادادوں کے تحت اس کو حل کیا جائے پاکستان اپنی فوجوں کا ویڈرا کرے پھر انڈیا ویڈرا کرے گا تب جا کے ریفرینڈم حل ہوگا ریفرینڈم کے لئے ابھی جو ریسنٹ جو سنیریو ہے یہاں کے جو لوگ انہیں مطالع پاکستان پڑھا ہے وہ تو صرف علاق پاکستان کے ہاں بھی ہیں انہیں تو اپنی تاریخ کا اپنے کلچر کا اپنی زبانوں کا اپنی ثقافت کا یہاں کے دیگر ایڈنٹیز کا کچھ معلومات نہیں ہے کسی طرح کی کوئی معلومات نہیں ہے تو لازمی یہ ہے کہ یونیٹڈ نیشن ان کو وقت دے تاکہ یہاں کے جو تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہیں بغیر کسی ٹارگٹ کلنگز کے انہیں ٹائم دیا جائے وہ عوام میں جائیں جا کے اپنی بات رکھیں تب ریفرینڈم ہوگا تو اس کا جو اصل نتیجہ جو ہے تب سامنے آئے گا جیسے پاکستان کیونکہ یہ قطعہ پاکستان کے ذرہ انتظام ہے تو پاکستان کے وزیراعظم عمران حام صاحب نے ایک زشتہ رسے میں جو یونیٹڈ نیشن میں ایک سپیچ کی تھی کافی ان کو پذیرائی بھی نہیں اس بات سے کشمیریوں کی طرح سے کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی طرح سے یا وزیراعظم پاکستان کی طرح سے اپنا فرض پورا نہیں کیا کیا کشمیریوں کے حق میں جو انہوں نے وہاں پر بات کی دیکھیں وزیراعظم پاکستان نے کیا فرض پورا کیا صرف جاگہ یونیٹڈ نیشن پر تقریر کر رہنا فرض نہیں ہے اگر وہ کشمیریوں سے حقیقی معنی میں کوئی یکجہتی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے مائدہ کراچی کو منسوخی کو یقینی بنانا چاہیے ایکٹ چورتر کے خاتمے کو یقینی بنانا چاہیے تیسری بات آپ یہ دیکھیں کہ یہ گلگت بلدستان مظافر آباد سے یہاں شنٹر ٹانل تعمیر کروا دیں آپ سے دے گلگت پہنچ جاتے ہیں لیکن یہ راستہ بند ہے آپ کو وہ اسلامباد سے گھوم کے جانا پڑتا ہے اٹھارہ گھنٹے کی مسابت کے بعد ان لوگوں اگر حقیقی معنی میں آسان کرنا ہے تو یونیٹڈ نیشن کی کرادادوں کے تحق اپنی فوج کو ویڈرا کریں وہ لوگ تاکہ اس کا مسئلہ حل ہو تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ پاکستان اگر اپنی فوج یہاں سے ویڈرا کرتا ہے اور بھارت اس حصے پر بھی اگر بھارت اپنی فورس اس کے چڑھائی کر دیتا ہے جو اس کا کیا سلیشن ہوگا پھر بھارت سے کیسے جو کشمیری ہیں وہ اپنا یہ بلا حصہ جڑائیں گے کشمیریوں نے تو اپنے آزادی کی جنگ لڑنی ہے چاہے وہ بھارت سے ہو یا پاکستان سے ہو انہوں نے اپنی جنگ لڑنی ہے لیکن جو یونیٹڈ نیشن کی جو کراداد نے دیکھیں پاکستان کیا ہے بائیس اکتوبر کا جا حملہ ہے جس کے نتیجے میں یہ جو سٹیٹ آف جمہو کشمیر ہے یہ ڈیوائیڈ ہوئی ہے سب سے پہلے حملہ کیس نے کیا کبائلیوں نے اس سے پہلے مہناجہ حریسنگ جو پاکستان سے سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کر چکے تھے جبکہ ہندوستان میں ابھی سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ نہیں کیا تھا اس کے باوجود کبائلی حملہ کر کے آتے ہیں یہاں پہ سٹیٹ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے پھر آرمی آ جاتی ہے یہ لوگ جا رہے تھے سرنگر تک فتح کرنے لیکن وہاں پہ سیریز فارلان ایک بن گئی وہاں پہ اس سارے پروسیجر میں سب سے پہلے حملہ کہاں سے ہوا کبائلیوں کی طرف سے اب یونیٹڈ نیشنز کیا کہتا ہے کہ آپ اپنی فوجیں سب سے پہلے بھی ڈراؤ کریں یہاں پہ یونیٹڈ نیشنز کی فوجیں آئیں گی وہ آکے سارے چیزوں کو لک آفٹر کریں گی ایسا جنہی ہے کہ انڈیا چرد ہوڑے گا اور وہاں پہ آکے حملہ کر کے سارا شدہ واپس چین لے گا ایسا کچھ نہیں جیسے پاکستان کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو آرٹیکل ٹو فیفٹی سیون نے ٹو فیفٹی سیون کے تیز جو پاکستان ہے وہ ٹو تھرڈ مجورٹی کے بعد بھی پارلیمنٹ سے یہ پہل نہیں منظور کروا سکتا کہ وہ کشمیر کے اسیسے کو اپنے ساتھ مرک کرے اور اس میں سپرین کورٹ ابھی یہ گتن لگائی ہوئی ہے کہ باوجود ٹو تھرڈ مجورٹی کے یہ چینج نہیں ہو سکتا اس میں ایمنٹمنٹ نہیں ہو سکتی پھر آپ کیسے کہا سکتے ہیں کہ پاکستان کشمیر کو یا گلگت پردستان کو اپنا ایسا بنانا چاہتا ہے یا بنا رہا ہے پاکستان تو آزاد کشمیر کو یہ جو خطہ جو آزاد کشمیر نے کہا اس کو تو ضم کرنا چاہتا ہے گلگت تو میں میجر ان کا پائنٹ ہے جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے ابھی کل ہی قرادار منظور ہوئی ہے اس کی بیبل کے پیش ہوئی ہے قرادار انہوں نے گلگت کے کٹ گت کی حکومت نے پیش کی ہے وہ جو ان کے اسمبلی بنی ہے یہ سارے پوپٹس ہیں ان کے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے لوگ ہیں اور وہاں پہ بے جب بھی ان کو چاہیے ہوگا یہ کرنا تو یہ جو یہ جو اکسیت انہیں چاہیے وہ لے لیں گے اپنے پوپٹس لے کے آ جائیں گے اصل پر جو پاکستان کے آئین میں جو چیز آئیٹیکل تو فیٹی سیون میں منشن ہے وہ یہ ہے کہ دو تھرڈ یہاں پہ ریفرینڈم ہوگا اس کے پاس اس کا فیصلہ ہوگا اسٹیرڈ کا کہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتی ہے یہ کہیں اور جس پہ سپرین کورٹ نے بھی یہ اکتن لگائی ہوئی ہے کہ جب تک ٹو تھرڈ میجارڈی کے باوجود ہے جب تک ریفرینڈم نہیں ہوتا پاکستان اس کو اپنے حصے پہ اس میں مرج نہیں کر سکتا اور نہ اس کو بنا سکتا ہے اس کو اس قطعے کو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں آئین ہی طریقے سے تو پاکستان اس کو صوبہ نہیں بنا سکتا تو پھر کیسے یہ اپنے حصے سے گوزات کر سکتا ہے مرج پاکستان تو آلیڈی یہاں پہ پہنچا ہوا ہے وہ تو آلیڈی اوکیپائر ہے چاہتا ہے اس کو اپنا انساء جس طرح سے مرج نکلیر کرنے کی کوشش کریں اسے صوبہ بنائے یا نہ بنائے وہ تو آلیڈی یہاں پہ اوکیپائر ہے یہاں کا جو پانی ہے یہاں کے جو جنگلات ہیں یہاں کے جو مدنیات ہیں اس سارے سے وہ لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں پنجاب کی جو منڈی ہے وہاں سے جو کھانے آ رہے ہیں یہاں پہ سیل ہو رہے ہیں یہاں کے لوگوں کے نوکاشتکاری چھوڑ دی ہوئی ہے تو پاکستان کو جب بھی جب بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ اکثریت چاہے گی وہ حاصل کر لے گی پاکستان کے انتخابات میں مجھے تو ان پہ تو تحفظات ہیں بہت زیادہ ازاد کشمنٹ کے انتخابات کیسے دیکھتے ہیں ازاد کشمنٹ کا جو انتخابی سسٹم میں یہ بہتر ہے یا اس میں بھی مزید بہتری کی ضرورت ہے یہ تو ابھی بہتری سے بہتر ہے یہ تو بہتر ہے ہی نہیں یہاں پہ تو جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پاکستان میں برسر اکردار ہوتی ہے اسی پاکستان کے یہاں سے وہ پاکستان کے لیکن لیکن آبتا تو عوام کے ووٹ سے آیا یہ فرق عوام کے طرف سے ہے یا جو عوام ہینی نمائندی کو سلیٹ کر کے لگاتی ہے لاتی ہے اسمبلیوں میں کیا یہ عوام کا منسٹ نہیں ہے کہ جہاں پہ حکومت ہوتی یہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک تو ووٹ دینے والے اور ایک ووٹ گنتی کرنے والے جو ووٹ گنتی کرنے والے ہیں وہ بسکلی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی مرضی سے لتیجے آپ کے سامنے آتے ہیں اگر جیسے آپ نے بات کی کہ ووٹ گنتی کرنا والے اس طرح سے بھی اگر دیکھا جائے جو ہمارا انتخابی سسٹم ہے اس میں یہاں کے جو ہمارے ازاد کشمیر کے ملازمین ہوتی ہیں وہی انتخابی اس عمل کا احصہ ہوتے ہیں وہی اس میں جو ہلپ آؤٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کی یا جو بھی پولی سٹپ ہوتا ہے اس کی تو آپ گیا سمجھتے ہیں کہ عوام جو کشمیری عوام ہے آیا یہ بھی جو آپ انظام لگا رہے ہیں کہ یہ جو ووٹوں کے گنتی ہے اس میں ہیر پھر کیا جاتا ہے یا جو ازادی پسند لوگ ان کو ووٹ آیا شاید اس طرح کہ ان کو ووٹ نہیں دیا جاتا ہے پاکستان کے حق میں دیا جاتا ہے تو کشمیر کی عوام بھی آیا ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے کیونکہ جو انتخابی سسٹم ہے اس میں تو کشمیری ہی ہوتا ہے نہیں میرا سوال انتخابی عمل پہ ہے جو انتخابی عمل ہے وہ درست نہیں ہے اس نتیجے میں آپ دیکھیں کہ یہاں کے جو نتائج ہیں وہ کس طرح سے بدلتے ہیں یہاں کے نتیجے بدلتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو ازادی جس ازادی کی آپ بات کرتے ہیں اس میں کس قسم کے رکاوٹ ہے کیا رکاوٹ ہے اس ازادی میں آپ کے دیکھیں ہماری ازادی میں سب سے بڑی رکاوٹ تو پاکستان ہے پاکستان ہے پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے سب سے بڑی رکاوٹ ہماری ازادی میں یہ ہے جلو نے اپنی مرضی کا نصاب لوگوں میں اڈیل دی ہے بلکہ جو تاریخ تھی وہ لوگوں کے ذہنوں میں اڈیل دی ہے تو ہماری جو اس جو تحریک میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ پاکستان اور پاکستان ملٹری اسٹیبلیشمنٹ ہوتی ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اس تحریک میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے آپ نے جو بات کی کہ پاکستان کے دفاعی ادارے ہیں یا پاکستان سٹیبلشمنٹ ہے وہ آپ کی اداری میں رکاوٹ ہے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ خیال درست ہے آپ اگر ازاد کشمیر کے یا کشمیر کے اس اسے اس اسے کے جو باقی لوگوں کی رائے دیکھیں آپ کا ازادی خیال تو ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ جو اداری یہ رکاوٹ ہیں آپ کی خیال میں عوام کی نظر میں بھی یہی ادارے رکاوٹ ہیں ازادی کی عوام نے تو ابھی تک کسی کو سمجھا ہی نہیں ہے کیونکہ عوام تو پولیٹکس میں نہیں ہے جو لوگ پولیٹکس میں آتے ہیں جو لوگ بات کرتے ہیں جیسے ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو باتیں سنسر ہو جاتی ہیں دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں لوگ قتل ہو جاتے ہیں لوگوں کو missing persons کے لسٹ میں آ جاتے ہیں لوگ جو بندہ یہاں بھی ازادی کی بات کرتا ہے اداروں کے اصلاح کی بات کرتا ہے ہم لوگ بیسکلی میں اداروں کے خلاف بات نہیں کرتا ہوں میں اداروں میں اصلاح کی بات کرتا ہوں ادارے جس اگریشنز کا اشکار ہیں جو بھی بندہ جو بات کرے گا انہیں آزادی اظہار رائے نہیں دی جاتی میں اس کے خلاف جب بات کرتا ہوں تو ہمیں بھی پرابلمز ہوتی ہیں کبھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں کبھی بہت کم ہوتی ہیں کیا ہمارے دیکھنے والوں کو اپنے چینل کے تروں اپنے دیکھنے والوں کو کیا تعلان دینا چاہیں گے میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا ان تمام لوگوں کا اور آپ کا بھی کہ آپ نے دعا پت دی اور پہلی دفعہ کسی پروگریسیو یا کونکرس کو بولنے کا موقع دیا اپنے خیالات رکھنے کا موقع دیا تو میری لوگوں سے یہ گزاری شہر کو زیادہ تحقیق کریں تاریخ کو سمجھیں زیادہ جمعہ کشمیر کی تاریخ پر اپنا عبور حاصل کریں یہ اس دن ایک سو ایک سال کی تاریخ کو سمجھیں اور پھر جا کے اپنا فیصلہ کریں کہ ہم نے کس کے ساتھ جانا ہے ہمارے جو مسائل ہیں ان مسائل کو سمجھیں جو بنیادی نقطہ ہے کہ پانی سر کے اوپر جا چکا ہے کل گلگر پر انہیں کرادات منظور کر لیا ہے پیش کیا ہے بلکہ انہوں نے اس کو اپنا عبوری صوبہ بنانے کی تو پانی سر کے اوپر سے گزرنے سے پہلے ہی لوگوں کو اپنی غلامی کو سمجھنا ہوگا اور غلامی کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا اگر یہ لوگ ابھی غلامی کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ لوگ بھی غلام اپنے غلام بن کے زندگی گزاریں گے جیسے بلوچی، سندھی اور دیگر لوگ گزاریں گے بہت شکریہ آپ کی قیمتی برکاری ناظرین یہ تھا آج کے کچھ سلکتے سوال جن کے جوابات کاشو اور زباسی صاحب نے بودی ایسن طریقے سے دیئے اپنا میزمان وسلم اللہ حان کو اجازت دیجی